جابر بن حیان جو کہ ایک مشہور کیمیادان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے آپ نے امام جعفر صادق سے سوال کیا کہ بیماری کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے کیا بیماری کو خداونتالہ انسان پر نازل کرتا ہے یا کسی حادثے کے نتیجے میں رونما ہوتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بیماریوں کی تین اقسام ہیں بیماریوں کی ایک قسم وہ ہے جو مشیط الہی سے رونما ہوتی ہے اس میں بڑھاپا شامل ہے اور کوئی بھی اس بیماری سے بچ نہیں سکتا بیماری کی دوسری قسم وہ ہے جو آدمی کی جہالت یا حوث کے نتیجے میں رونما ہوتی ہے خداونتالہ فرماتا ہے کہ کھانے پینے میں اسراف سے کام نہ لو اگر انسان کھانے پینے میں اسراف سے کام نہ لے اور چند لکمیں کھائے چند گھونٹ پیے تو بیماری کا شکار نہ ہوگا بیماریوں کی تیسری قسم وہ ہے جو جسم کے دشمنوں سے ہوتی ہے وہ انسانی بدن پر حملہ کرتے ہیں لیکن جسم اپنے پورے وسائل کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا ہے اگر جسمانی قوت ان دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے بیماری کی حالت میں بھی بدن مقابلہ کرتا رہتا ہے اس مقابلے کے نتیجے میں بیماری ختم ہو جاتی ہے اور بیمار شفایاب ہو جاتا ہے جابر نے پوچھا جسم کے دشمن کون سے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جسم کے دشمن اتنی چھوٹی مخلوق ہیں جو بہت زیادہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتے یہ مخلوق جسم پر حملہ کرتی ہے اس چھوٹی مخلوق کو سائنسدان مایکرو آرگنزمز کا نام دیتے ہیں یہ مایکرو آرگنزمز، مایکروبز، جمز یا سمال مایکروسکوپک لیونگ آرگنزمز کہلاتے ہیں ان میں بیکٹیریا اور وائرسز شامل ہیں اور وہ نظام جو انسان کو ان مایکروب سے بچاتا ہے اسے ایمیون سسٹم کہا جاتا ہے انسانی جسم میں ایمیون سسٹم یا ڈیفینس سسٹم دو طرح کا ہوتا ہے پہلا انیٹ ڈیفینس سسٹم یعنی جو انسان کے جسم میں پیدائشی طور پر موجود ہوتا ہے اور دوسرا سسٹم اڈاپٹیو ہوتا ہے یعنی انسان کے جسم میں ایسے ڈیفینس سیلٹس جو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ مضبوط اور طاقتور ہوتے رہتے ہیں حضرت امام علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ ہم بیماریوں سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا جو انسان رات کو نیند پوری کرتا ہے صفائی کا خاص خیال رکھتا ہے اور اپنی گزہ کا خیال رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے جسم کو ان بیماریوں سے محفوظ فرما تو وہ ان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے